ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک علی امین گنڈپور یہاں پہنچے نہ وہ حتاب نہ کرے اور یہ جلسہ ختم نہ ہو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے این اشرافی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ لوگوں نے بہت غلط بندے کے ساتھ پنگلی ہے یہ کوئی نواز شریف یا زرداری یا بلاول نہیں ہے یہ خان ہے خانہ اس کے ٹائگر آپ دیکھ رہے ہو انشاءاللہ رات بارہ بجے تک بھی یہ دری رکیں گے نہیں جائیں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے اندر جائیں گے ہم انشاءاللہ خان کو رہا کرانے کے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے کب تک موجود رہیں گے یہاں پر جب تک میرے جس سارے ورکر یہاں پر موجود ہیں جب تک علی امین گنڈپور یہاں پر نہیں آتے اور ہم پارکے اندر جا کے رہیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین نیا پاکستان کے ساتھ آپ کا مزمان کمیرلی آج ہے قدمت ہے یہاں پر کیوں جائیں گے یہ جائیں گے یہ جلائے گے کمیرل خان کو ہم نے رہا کرنے انشاءاللہ ہمارا گنڈپور صاحب بھی آ رہے ہیں ان لوگوں نے یہ کانٹینر لگایا ان لوگوں نے یہ خیال ہے کہ یہاں سے چلے جائے گا ہم جو ہے نا یہ پٹان گیارہ بڑک ٹراس کر کے ایران چلے جاتے یہ تو کانٹینر ہے لے خط باغ ہے انشاءاللہ ہم تب ادھر تک ہوں گے نا جب تک ادھر ہوں گے جب تک جلسام نہیں نہ کیا ہو ٹھیک ہے ہم کل صبح تک ادھر ہوں گے دو تین دن بھی آپ پر گزاریں گے سلامیہ سے جانا نہیں ہم ادھر پکایا ہوئے بھائی ہم ان کو کہتے ہیں یہ تک جائیں گے لیکن ہم تکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں تکیں گے کل بھی آئیں گے پرسو بھی آئیں گے ترسو بھی آئیں گے اور خوب لڑیں گے آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں یہ پولیس کی جائیں سے شیلنگ کی جہا رہے ہیں یہ مسلسہ دیکھ سکتے ہیں جی وہ دوسری جانے پولیس ہے آپ دے سکتے ہیں جی شدیر چیلنگ کے باوجود یہاں پر کارگنان ڈٹے ہیں جی کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جانے سے بتائیں یا رب ڈٹے ہیں ڈٹے رہیں گے کھڑے رہیں گے پیچھے نہیں اٹیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہیں کس قدر یہاں پر جو ہے وہ کارگنان کا جو سو جذبہ جو ہے ان کے ساتھ آخری دم تک رہیں گے انشاءاللہ جب تک ہو کہ انشاءاللہ ہم ادھری ہوں گے اور ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ میرے مخترم میں یہ سب خکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اگر آپ نے ملک کیلئے عوام کیلئے کچھ کرنا ہے جنرل سیکٹری لاہور کے جنرل سیکٹری موجود ہے جن کے جانب سے بتایا گیا کہ ہم موجود رہیں گے جب تک میرے کارگنانیاں پر موجود رہیں گے دیکھ سکتے ہیں جی ادھر دکھائیں جی ادھر شیلنگ جاری ہے پولیس کے جانب سے جاری ہے اپنے خود اپنے خود گھر سے نکلی ہوئی ہے کوئی امن ہے کوئی امپی اے ان کے ساتھ نہیں ہے کوئی ان کو لیڈ نہیں کر رہے ہیں یہ سب مجدورکار لوگ ہیں غریب لوگ ہیں اپنے حق کیلئے اور ہان کی رہائی کیلئے نکلے ہیں اور ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک علی امین گنڈاپور یہاں پہنچے نہ وہ حتاب نہ کرے اور یہ جلسہ ختم نہ ہو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور ہاں یہاں پر نہیں آئیں گے جی ہم نہیں جائیں گے جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرف پولیس ہے اس طرف کارگنان ہے اور ڈٹی ہے کیا کہیں گے کیا حل بنالی ہے یہ آپ کے سامنے اتنے شلنگ مار رہے ہیں کہ اتنا لوگ کافروں کو بھی نہیں مارتے ہیں یہ جو ہے نا جو زیادیاں کرنے یہ آپ کے سامنے دیکھو ہم بھی پاکستانی ہیں ہم کوئی انڈیا سے تھوڑی آئے ہیں ہم نے صرف ہمارے لیڈر نے اتجاج کی کال دی تھی ہم تو صرف رامن اتجاج کیلئے آئے ہیں ہم یہاں پہ کوئی جلاو گیراو کے لیے نہیں آئے لیکن انہوں نے جو خان کو بے گناہ رکھا ہوا ہے یہ پورا پاکستان اور پورا دنیا دیکھ رہی ہے یہ جو ظلم ابھی یہ آپ حساب لگا لیں انہوں نے جو ہمارا ہمارا جو عشر کیا ہے ہم کیپی کیسے آئے جو راستے انہوں نے بن کی ہیں یہ تو لوگ جو ہے نا کیوں کہ ہم کوئی انڈیا سے آ رہے ہیں یا ہم کوئی دہشتگرد ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں نا ہم اپنا آکھ مانگ رہے ہیں ہمارا حق کیا ہے آپ خان کو ریاہ کر کے اس کے ساتھ مقابلہ کریں سیاست کے میدان میں یہ کیا ہے یہ جیل میں رکھیں یہ تو خان خان جیل میں اور ان کے یہ حالات ہیں یہ ان کے آپ دیکھ لیں اگر خان باہر ہو چھیر پنجرے سے باہر ہو تو پھر ان کے کیا حالات بنیں گے یہ خان کے ایک آواز پہ ہم نے لگ بیک بولی ہے اور ہم اپنا گھر بار اپنے بچے چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں لیکن اس لیے آئے کہ خان کو ریاہ کریں یہ خان کو ریاہ کر کے سیاست کے میدان میں اس کے ساتھ مقابلہ کریں یہ کیا چور بازاری بنائی ہوئی ہے ایک سو پچیس کے بے گناہ آپ لوگوں نے ٹھوکے ہوئے ہیں کیوں ٹھوکے ہوئے ہیں ایک نر پاکستانی ہے ایک پاکستانیوں کے حق کے لیے بولنا اس کا جو ہے نا آپ دیکھ لیں اس میں جو ابھی ہمارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں کون سا بندہ کام کا ہے اس میں یہ زرداری اور یہ جو شریف خاندان ہے یہ تو پاکستان کے سب سے بڑے چورے بچے بچے کو پتا ہے پورے پاکستان کو لوٹ کے یہ کھا گئے ہیں اور ایک خان کے پیچھے یہ پھڑے ہوئے ہیں خان نے کیا جرم کیا ہوا ہے جرم کیا ہے خان کا میں اپنے اشرافی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ لوگوں نے بہت غلط بندے کے ساتھ پنگل ہی ہے یہ کوئی نواز شریف یا زرداری یا بلاول نہیں ہے یہ خان ہے خانہ اس کے ٹائگر آپ دیکھ رہے ہو انشاءاللہ رات بارہ بجے تک بھی یہ ادھری رکیں گے نہیں جائیں گے انشاءاللہ یہاں پر پروٹسٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر علی امین گھنڈا پورو بھی کچھ دیر مات تک پہنچ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی آگ یہاں پر لگا کر چورے نواز شریف چورے چورے نواز شریف کیا کہنا چاہیں گے دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پر کس قدر کارکنان موجود ہیں اور دوسرے جانب شیلنگ کی جا رہی ہے کارکنان کی جانب سے یہاں پر آگ لگائی گئی ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم ڈٹ کر کھڑے رہیں گے علی امین گھنڈا پورو جب تک یہاں پر پہنچ نہیں جاتے ہمنا خطاب نہیں کر لیتے تب تک یہاں سے ہم لوگ وہ نہیں ہلنے والے ناظرین دیکھ سکتے ہیں شیلنگ مسلسل جاری ہے کارکنان یہاں پر موجود ہیں ڈٹے ہیں کھڑے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا کہیں گے جی براہ آل کر دیئے انہوں نے وام کا تو یہ دیکھیں نہیں تجاج کر رہے نہیں دے رہے ہمیں یہ کیوں روک رہے ہمیں کیوں نہیں جانے دے رہے آگے وہ ہمارا لیڈر ہے قیدی نمبر 804 ہم اس کے لئے جان بھی دیں گے قربان ہے اس کے لئے میں تو یہ کہہ رہا ہوں سر کہ اگر عوام کا جذبہ ایک ہو جائے شل شل کو نہ دیکھے سیدھا جائے وہی شل پکڑ کے ان کو مارے جنہوں نے ہمارا قائد اندر جیل میں بند ہے ہم اس کی خاطر آئے چاہے جان بھی ہمیں دینی پڑی آئے دیں گے انشاءاللہ اگر اس پولس کو ڈنڈے برسائیں گے یہ بھی در سے باگ جائیں گے ہم آئے ہمیں اتجاج کرنے دے یہ کیوں روک رہے ہیں اوپر سے عوام کے اوپر شل پھینک رہے ہیں کس وجہ یہ کیوں پھینک رہے ہیں کب سے شیلنگ ہو رہی ہے کب سے کب سے لالا جی کب سے شیلنگ ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ حالت دیکھیں آپ جناب کس قدر شیلنگ یہاں پر شیلنگ سے برا حلو ہے اور مسلسل شیلنگ صبح دو بجے سے ہو رہی ہے جی کیا کہیں گے لالا جی اللہ بہت خراب ہے بھائی نہیں چھوٹے آگے دیکھ سکتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں سر کیا کہیں گے شدیر شیلنگ کیا رہی ہے شیلنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا قناب دو ایا قناستین اس کے علاوہ یہ کر کہا سکتے ہیں لیکن عوام پھر بھی کھڑی ہے عوام اپنے حقوق کے لئے کھڑی ہے یہ جتنی بھی فصیت کر دیں لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں اپنا حق لینا لوگ جانتے ہیں انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اس بات سے نہیں ڈریں گے جب تک پی ٹی آئی کی مین قیادت یہاں بیٹھنے کا کہے گی احتجاج کا کہے گی احتجاج انشاءاللہ کرتے رہیں گے بلکل ختم نہیں کریں گے کیا کہیں گے شیلنگ کریں گے آپ مقابلہ کریں گے ساز کے ساتھ